دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں فیروز فیروز الیکٹیکل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ واسنگ مسینیں ہمارے پاس میں اس کے کنیکسن بتاؤں گا ہمارے بہت سارے دوستوں نے سسکرائبن نے ہمیں کمنٹ کر رہا تھا سر واسنگ مسین کے پورے کنیکسن بتاؤ ہمیں صحیح سے سمجھاؤ تو اس ویڈیو میں فل کنیکسن آپ کو بتاؤں گا میں تو آپ سے ریکوینشٹ ویڈیو کو پوری دیکھنا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو چلور سسکرائب کریں چلے بینہ دیری کرے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے دوستو یہ والی واسنگ مسین ہے جس کے کنیکسن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں سارے تار الجھے ہوئے ہیں اس کے اندر کافی تار چوہوں نے کارٹ دیئے تھے میں آپ کو کمپنی کا نام دکھا دیتا ہوں ویشٹین کمپنی کی واسنگ مسین ہے یہ 6.5 کجی کی موڈل نمبر ہے دوستو جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ ہر ایک واسنگ مسین کے کنیکسن کر پائیں گے کسی بھی کمپنی کی کیوں نہ ہو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے سارے تار ہٹا رکھے ہیں آئیے میں آپ کو کنیکسن کر کے دکھاتا ہوں موٹر کو کیسے چیک کرنا ہے کیسے ٹائم آر کے تار کو چیک کرنا ہے کیسے کنیکسن کرنا ہے پورا دکھاؤں گا پورا پروسس بتاؤں گا دیکھئے دوستو یہ تو اس کا مین وائر ہے آپ اس کے اندر گندگی دیکھیں کتنی زیادہ ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے پتا ہے یہ مریوی چوہی ہے جو مر جاتی ہے اسی کے اندر اسے کرنٹ لگا ہوگا اس نے تار کٹے ہوں گے اور اس کا کام ہو گیا تو اسے فیک دیتا ہوں میں باہر فیکتا ہوں دکان سے ویسے میں ایک دم سوک کے راک بن گئی ہڈی ہڈی بچیں کے ورن اب دیکھیں اس میں جتنے تار ہیں سارے تار پہلے ہم ہٹا لیں گے بہت سارا مکس ہے میں ایسے ہی کنیکسن کر دوں گا جو تار کٹے ہوئے تھے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اسی لئے میں سارے تار ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ سکھانے والے کے تار ہیں یہ بھی ہٹا دیتا ہوں دیکھئے ہم نے اوپر کے تار الگ کر دیئے ہیں یہ اوپر کے وائر ہیں یہ والا موٹر کا وائر ہے واش موٹر کا یہ والا ہے سپن موٹر کا وائر اور یہ ہمارے مین لیڈ کے دو وائر ہے اور یہ ہمارا کیپسٹر ہے دیکھئے اس میں دو کیپسٹر لگے ہوئے تھے ابھی فیلال میں ایک کیپسٹر ہٹا دیتا ہوں یہ صحیح کیپسٹر تو ہم اسی کے جریحے کنیکسن کریں گے تو ہمارے پاس میں اس ٹیم کتنے وائر ہیں دیکھئے چار تو کیپسٹر کے وائر ہو گئے تین واش موٹر کے تین سپن موٹر کے وائر دو آپ کی مین لیڈ کے وائر ہو گئے اور یہ تائر ٹائمر اس سے اوپر سے پتہ نہیں کتے سارے تار آ رہے ہیں یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کون سا تار کس کا ہے ابھی میں بتاؤں گا کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کیا کام کریں دیکھیں یہاں نیچے کے جو تھوڑا کنیکسن ہے وہ کر لیں کہ تھوڑے تاروں سے آپ فری ہو جائیں تو ہم سب سے پہلے کیا کام کریں گے مین لیڈ کا ایک وائر سب کو دیکھئے آپ یہ جو اوپر والے وائر ہیں اسے ہٹا دو آپ ان تاروں کو آپ ہٹا دو یہاں سے یہ ہٹا دیئے میں نے ابھی فلحال کے لیے ابھی اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے یہ تار ہٹا دیئے ہم نے دیکھئے مین لیڈ کے دو تار تین واش موٹر کے تار اور تین سپن موٹر کے تار ہم کیا کام کریں گے سمپل ایک ہم پکلیں گے مین لیڈ کا ایک وائر مین لیڈ کا ایک وائر ہم پکلیں گے اور جو واش موٹر ہے اس کا ایک وائر کومن وائر آپ کو کومن کیسے چیک کرنا ہے آپ یہاں پہ بھی کنفیوز ہو جاؤ گے تو میں بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ کو موٹر کا کومن کیسے چیک کرنا ہے کیسے چیک کریں گے کی اس واشنگ مسئل میں موٹر کا کومن کون سا ہے تو آئیے چیک کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھئے دوست اب ہم کیا کام کریں گے سریز سے اس موٹر کا کومن چیک کریں گے اکدم سمپل ہے ویڈیو صحیح سے دیکھنا آپ کنیکشن پورے بتا دوں گا صرف ایک ہی ویڈیو میں دیکھئے ہم نے یہ پلک لگایا اس کے اندر یہ جگار اگر آپ نہیں بنا سکتے آپ کمنٹ کرنا ہے اس کا بھی میں ویڈیو ڈال دوں گا کیسے بنانا یہ دیکھئے ہیڈ ہے ہیڈ ٹو ہیڈ کسٹم نے کیا لے جا سکتے ہے یہ سرسٹم آپ بنا کر کے بوڈ میں اس اس بوڈ کے پلک کو ہم نے main بوڈ میں لگا دیا یہ دیکھئے کیسے کنیکشن ہم نے نکالے ہمارا یہ سریز کام کر رہا ہے دیکھئے ہم موٹر کا ہینڈ ٹو ہیڈ چیک کر لیں کہ ابھی موٹر کے وائر چھیلے ہوئے نہیں ہے تو میں وائر کو چھیل لیتا ہوں یہ دیکھئے ہم نے موٹر کے وائر کو چھیل لیا ہے اب دیکھئے چیک کامن ہوگا کیونکہ دو ایک کلر کے اگر سارے کلر سے سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ کو کیسے چیک کرنا ہے بات کو بہت ہی دھیان سے سننا جن دو تاروں پہ جن دو تاروں پہ ہمارا بلف سیلو جو لے گا وہ کیپسٹر کے وائر ہے باقی جو ایک بچے گا وہ کامن ہے دیکھئے اس پہ اس پہ لگایا کتنی تیج بلف جلدہ آپ دیکھ لو اس پہ اس پہ لگایا بلیک یلو پہ اس پہ بھی تیج جلدہ ہے اب یلو یلو پہ لگایا اس پہ دھیرہ جلدہ ہے مطلب یہ جو یلو یلو والے ہیں ان پہ کیپسٹر لگے گا بچہ کون سا بلیک بلیک کامن ہے بلیک کامن ہے تو آپ کیا کام کریں گے بلیک والا کامن وائر بلیک والا کامن وائر اور ایک میل لیٹ کا کامن وائر آپس میں جوڑ دیں گے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے جوڑ دیا ہے ایک مین لیٹ کا کومن وائر ایک بلیک والا کومن وائر یہ دونوں آپس میں جوڑ دیں گے جیسا کہ میں نے جوڑ دیا ہے اب ہم سیم یہی پروسس اسپن موٹر پر فالو کریں گے اسپن موٹر میں چیک کریں گے کومن کون سا ہے کہ تین وائر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سا کلر ہے بلیک کلر ہے بلیو کلر ہے ریڈ کلر ہے تو ہم پہلے بلیک سے چیک کریں گے دیکھیں بلیک اور بلو پر اتنی تیج بلف جلدہ دیکھ سکتے ہیں اور بلو اور ریڈ پر اسپر سلو جلدہ ہے دیکھا آپ نے تو جن دو تاروں پر بلف ہمارا سلو جلتا ہے یہ والے کیپیسٹر کے وائر ہیں اب ہم کیا کام کریں گے کیپیسٹر والا یہ دو وائر ہو گئے بچا کون سا بلیک بلیک والا جو وائر ہے یہ کومن ہے اس موٹر کا جیسے ہم نے واس والے موٹر میں جو کومن تھا اسے مین لیٹ کے ساتھ جوڑ دیا تھا اسی تار کے ساتھ میں ہم یہ والا وائر بھی جوڑ دیں گے جس پہ وہ دونوں ایک ہو گئے اس کا کومن بھی اسی کے تین ایک ساتھ کر دیں گے تو ہم نے اس کا ایک کومن وائر واس موٹر کا ایک سپن موٹر کا کومن وائر اور ایک مین لیٹ کا کومن وائر آپس میں جوڑ دیا ہے اسے جوڑنے کے بعد میں اب دو تار یہ بچے ہیں واس موٹر کے ہیں جس پہ میں نے بتایا تھا کہ کیپیسٹر لگے گا اب ہم کیا کام کریں گے ان دونوں تار پہ کیپیسٹر بھی اپنا لگا ہی لیتے ہیں دیکھئے سکتے ہیں لکھا ہوتا ہے کون سا اسپن کا ہے کون سا واس کا ہے ہم نے جیسا کہ دیکھا اس پہ جو گرے اور یہ والے ہیں یہ اسپن موٹر کے وائر ہیں اور یہ واس موٹر کے ہیں تو ہم واس موٹر کے وائر ان دونوں واس والے پوائنٹ پہ جوڑ دیتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگرم فس کلاس کنیکشن کر لوگے نورمل واس موٹر کے یہ دیکھیں ہم نے اس والے کیپیسٹر کے وائر پہ جوڑ دیا اور دوسرا وائر اس والے پہ جوڑ دیا یہ جوڑ دیا اب بچے اسپن کے تار یہ دو اسپن کے تار ہیں جو یہ دو اسپن کے وائر بچے ہوئے ہیں اسپن موٹر کے یہ دو وائر ان پہ ایک ایک وائر کیپیسٹر کا ہم جوڑ دیں گے یہ دیکھیں مطلب بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اتنے تار لگ گئے ہمارے مطلب آدھے کنیکشن ہو چکے آپ کی واسنگ مسین کے آپ یہ مس سوچو کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی یہ دیکھیں اب اوپر کے وائر یہ بچے ہوئے ہیں یہ وائر اوپر کے بچے ہوئے یہ بھی نیچے کی سائیڈ میں کنیکشن کرنا ہے یہاں پر تو انہیں کھول لیتا ہوں میں پورا ہم کھولیں گے دیکھیں یہ کیبنیٹ ہٹانے سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے جو ڈرین کا بیلٹ ہوتا ہے اسے یہاں سے ہٹا دینا ہے اس والی بیلٹ کو آپ کو یا پھر اس سسٹم کو یہاں سے کھول دیں یا پھر اس کنڈے کو نکال دیں یہاں سے ہمیں اس کی سرویز بھی کرنی اس لیے میں اسے کھول ہی دیتا ہوں یہ دیکھیں گندگی بہت زیادہ تھی اب آئیے ہم اوپر دکھاتے آپ کو اس پارٹ کو کھولیں گے آپ یہ دیکھیں کتنا آسان ہے ایک دم فس کلاس کھول گیا ہے اب آپ یہاں سے چیک کر لیں بہت ہی آسانی سے سب سے پہلے آپ اسپین موٹر کے کنیکشن کریں میں اسپین موٹر کے کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسپین کا ٹائمر ہے اوکے یہ اسپین کا ٹائمر ہے اور اسپین موٹر کا ایک کنیکشن ہوتا ہے دور سوش سے ایک دیکھیں نیچے دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جو ایک تار ہے اسپین موٹر پر کومن پر تو میں نے ڈائریکٹ دے دیا ہے کرنٹ اور دوسرا تار ہے اب دیکھیں اس پر مانا نیوٹن ڈائریکٹ ہو گیا ہے اب ہمیں فیس کا کرنٹ دیتے ہی مسین ہماری چل جانی چاہیے تو فیس کا کرنٹ ہم ایک وائر پر دیں گے ان میں سے اس والے وائر پر دیتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی مسین کس سائیڈ میں چل لی اس حساب سے آپ کو کرنٹ دینا ہے رننگ کے تار پر تو اس والے وائر پر ہم کرنٹ دیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو دوسرا تار ہے یہ والا یہ کرنٹ دینا اگر ہم یہاں پر ڈائریکٹ دے دیں گے تو ہماری موٹر ڈائریکٹ چلنے لگے گے ہمیں ڈائریکٹ نہیں لگانا ہے سب سے پہلے یہ والا تار ہم اس سوچ میں لائیں گے کومن کا وائر پھر یہاں سے لے جائیں گے ٹائم اور میں ٹائم اور سے جو ریٹن نکلے گا یہ والا وائر اسے لگائیں گے پھر ہم اس والی موٹر پر اس والے وائر پر جس سائیڈ موٹر چلانی ہے تو دیکھئے اس پہ ہمیں ایک تار کا ٹکلا جوڑ لیتا ہوں یہاں سے ڈالیں گے اس وائر کو ہم کومن پر جوڑ دیں گے دونوں موٹر میں نیوٹن پہنچ چکا ہے فیس پہنچانا ہے تب ہی موٹر چلے گی یہ آگیا فیس کا وائر فیس کا وائر پہلے ہم دیں گے دور سوچ میں دیکھئے یہ دور سوچ ہے دور سوچ میں ہم نے وائر دیا فیس کا اب دور سوچ میں کرنٹ آگیا اور دور سوچ جب کھولیں گے تو کرنٹ یہاں سے پتھی ہٹ جائے گی کرنٹ یہاں پر رک جائے گا فیس کا آپ کا اور اگر دور سوچ کو آپ ڈھکن کو بند کر دیتے ہیں جب دور سوچ آن ہوگا تو یہاں سے سپلائی نکلے گی اس ٹائمر پہ آئے گی پھر اس ٹائمر کو جب آپ آن کریں گے اس ٹائمر پہ بھی سپلائی رک جائے گی جب آپ ڈھکن کو بند کریں گے تو سپلائی سٹارٹ تو ہو جائے گی لیکن ٹائمر پہ رکھ جائے گی ٹائمر کو جب آپ آن کریں گے تو یہاں سے سپلائی نکلے گی اس ریڈ والے وائر سے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ کہاں پر گیا ہوا ہے جب ٹائمر سے تان نکلے گا ہمارا یہ جائے گا سپن موٹر پہ جب نیوٹن ڈائریکٹ ہے جب ٹائمر کے جریعے ہم اس پہ فیس دیں گے تب ہی ہماری موٹر چل جائے گی تو چلیے اس تار کو میں لمبا کر لیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ میں اس وائر پہ جوڑ سکو کافی زیادہ ٹکڑے لگ جائیں گے آپ ایسے ٹکڑوں کا یوز نہ کریں پرفیکٹ تار میں آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کس طریقے سے آپ کو کنیکشن کرنے دوستو اس پہ ٹیپ مال لیتا ہوں میں اب آپ کیا کام کریں گے اس تار کو اندھا سے ڈال کے سپن موٹر پہ جوڑ دیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سپن موٹر کے ہمارے کنیکشن پورے ہو جائیں گے پھر واس موٹر کے کنیکشن میں آپ کو دکھاتا ہوں واس موٹر کنیکشن کس طریقے سے کریں گے دیکھئے یہ ہم نے لگا دیا ہے یہاں پر یہ وائر آ گیا یہ اس کو ہم جوڑ دیں گے سپن موٹر کے ایک پوائنٹ پر اس سائٹ میں جوڑنا ہے آپ کو کہ ہماری جو مسین ہے وہ انٹی کلوک وائس چلے میں نے یہ جوڑ دیا اس پہ ہماری سپن موٹر کے کنیکشن ہو چکے ہیں اب کیا بچا ہے ہمارا واس موٹر واس موٹر کے نیچے کی سائٹ میں صرف ہمارے پاس میں دو وائر ہے اور نیچے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دو وائر آپ کہاں پر لگیں گے آئیے میں ٹائمر دکھاتا ہوں آپ کو واس موٹر کا یہ ٹائمر ہے بجر بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے دوستو بجر بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو بجر کے کنیکشن کرنے ہیں تو یہاں نیچے دیکھئے جو اس تار پہ ہم نے ٹائپ مارا تھا یہ ٹائپ ہٹانا پڑے گا دونوں موٹر کی کمپل اور ایک لیٹ کا وائر جو ہم نے یہاں پر جوڑا تھا اس کے کنیکشن ہٹانا ٹائپ کو ہٹانا پڑے گا اور بجر سے ایک تار آئے گا جو کہ یہاں پر لگے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے میں یہاں کا ٹائپ ہٹا لیتا ہوں آپ کو دکھاؤں گا میں نا کون کون سے تار یہاں سے نکل رہے تھا تب ہی آپ کو کلیر سمجھ میں آپ آئے گا کہ کون سا تار ہمیں کہاں پر جوڑنا ہے یہ کتنے تار کا ٹائپ ہر ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو ویچھے ٹائپ کے کنیکشن کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں دوستو آپ کو پروپر کنیکشن بتاؤں گا ٹائپ کے کی واسک مسین کے ٹائپ کے کنیکشن ہمیں کس طریقے سے چک کرنے چاہیے اور کیسے چک کرنا چاہیے ٹائپ کا کون سا تار کون سا ہوتا ہے آپ ویڈیو میں کمنٹ کرنا اگر آپ کو یہ والی ویڈیو چاہیے کی ٹائپ کو کیسے چک کریں یہ دیکھئے ہم نے یہاں سے یہ ہٹا دیئے کتنے وائر ہیں دیکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی اتنے وائر ہمارے پاس میں یہاں پر ہیں اور دو وائر موٹر کے کیپسٹر کے واسک کیپسٹر والے پوائنٹ کے جہاں پر وائر جوڑنے ہیں تو یہ تار ہیں یہ جو یلو والے دو تار ہیں اور جو کیپسٹر کے پوائنٹ تھے اس کے اوپر جوڑ دیں گے اس کو میں سارے تام جہاں مٹا دیتا ہوں صرف ہمیں کافی تار اس میں جڑیے ہٹا دیا ہم نے ان تاروں کو میں اندر کی طرف ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ تار نیچے ڈال لی ہیں اور ہم کیا کام کریں گے میں نے ابھی بتایا تھا نا آپ کو کہ ان دو تاروں پر آپ کو جوڑنا پڑے گا تو ان دو تاروں پر میں جوڑ دیتا ہوں اس کو اس پہ اور اس پہ جوڑ دیا ہم نے ان دونوں تاروں پر جوڑ دیا یہاں پر کنیکشن پورے ہونے والے ہی ہیں ہمارے پاس میں کتنے تار بچیں اب دو تار دیکھیں اب ہمارے پاس میں ٹائمر کا ایک یہ وائر بچا ہے ان تاروں سے فیس کا کرنٹ نکلے گا تو واس موٹر پر جائے گا نیوٹن تو ہم نے ڈائریٹ کر دیا تھا واس موٹر کا نیوٹن تو ڈائریٹ کر دیا تھا لیکن فیس جب ان تاروں پر آئے گا تو تھوڑی دیر ایک سائٹ میں موٹر چلے گی تھوڑی دیر ایک سائٹ میں چلے گی لیکن اس میں کرنٹ آئے گا جب اس والے ٹائمر میں ہم کرنٹ دیں گے تب ہی تو یہاں سے آؤٹلیٹ کرنٹ نکلے گا تب ہی تو ان دو تاروں میں کرنٹ جائے گا تو اس میں کرنٹ لگانے کے لیے اب ہم کیا کام کریں گے جو یہ ریڈ والا وائر ہے کرنٹ کا جہاں سے ہم نے دور سوچ پر فیس دیا تھا یہی سے جوڑ دیں گے ٹائیمر کا تار اور دور سوچ کا تار یہ وائر اور فیس کا یہ مین وائر ہے فیس کا جو کی مین لیٹ سے آیا ہوا ہے ان کو آپس میں جوڑ دیں گے دیکھئے میں نے یہ تار اس تار کو میں نے کہاں پر جوڑ لگا دکھا تھا آپ کو یہ دیکھئے یہ تار جڑا ہے یہاں پر میں لیٹ کے فیس پر یہ کنیکشن ہو گئے اب کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے پاس میں ایک سنگل تار بچا ہے دیکھئے جب ٹائیمر آف ہونے والا ہوگا اس والے پوائنٹ پر سپلائی دے دے گا بلو والے وائر پر جب بلو وائر پر دے گا تو بجر میں فیس آ جائے گا آپ کو اس تار کو نیوٹن پر جوڑ دینا ہے دوسرے والے بجر کو جیسے ہی آپ کے کپلے دھول جائیں گے نیوٹن ڈائریکٹ رہے گا بجر پر تائیمر فیس دے گا اور آپ کا بجر بجنے لگے گا تو آئیے اسے میں نیوٹن پر جوڑ دیتا ہوں جس پہ ہم نے پہرے ٹیپ مار دیا تھا میں نے کہا تھا ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بزل لگا ہے تو اس کے اوپر آپ کو نیوٹن کا یہ والا وائر ضرور لگانا پڑے گا تو دیکھئے ہم یہاں سے تار کو پکڑ دیا ہے میں نے اس وائر کو اب ہم کیا کام کریں گے بجر کے اس والے پوائنٹ پر جوڑیں گے نیوٹن پر جو کہ میں نے ٹیپ مار دیا تھا یہاں پر اس کے بعد میں میں آپ کو مسین چلا کے دکھاتا ہوں دوستو کنیکشن ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کیا ہوا ہے یہ تار ہے یہ دیکھئے یہ تار ہو گیا اور یہ تار ہم نے سارے تار آپس میں جوڑ دیئے ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے کنیکشن کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے پورا بتانے کی کوشش کری آپ کو کون سا تار کہاں پر جوڑنا ہے آپ چاہو تو اس کا اسکرین سوڈ بھی لے سکتے ہو یا پھر آپ ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کریں اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا ہے تو میں آپ کو پورا سمجھانے کی کوشش کروں گا چلیے مسین کو ایک بار چلا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے دوستو اب ہم نے پلک کو لگا دیا ہے اب ہم مسین کو چالو کریں گے اور ہماری مسین فس کلاس چل چکی ہے انویٹر پہ چل لئی ہے اس لئے جیدہ دیر میں آپ کو چلا کے نہیں دکھاؤں گا لائٹ ابھی فیلال نہیں آ رہی ہے لیکن ہماری مسین ایک دم فس کلاس چل چکی ہے آپ بتائیں آپ کو یہ کنیکشن کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائٹ کریں ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو جرور سسکرائب کریں